اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کا رشیہ کے ساتھ نو ارب ڈالرز کا دفاعی معایدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان رشیہ سے جنگی سازو سامان ہیلی کپٹرز ایر ڈیفنس مزائل سسٹم ٹینک اور جنگی بحری جہاز بھی خریدے گا مزید اس خبر کے حوالے سے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں ناظرین پاکستان نے رشیہ کے ساتھ نو ارب ڈالرز کا دفاعی معایدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے معایدے کے تحت پاکستان رشیہ سے جنگی جہاز ہیلی کیپٹر ائر ڈیفنس سسٹم جس میں ایس تھری ہنڈرڈ مزائل سسٹم ٹینک جنگی بحری جہاز بھی شامل ہے پاکستان رشیہ سے دفاعی معایدہ کرنے کا خواہہ بھی ہے رشیہ بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان رشیہ سے نو ارب ڈالرز تک کا دفاعی معایدہ کرنا چاہتا ہے جس کے عوض پاکستان کو لیٹس ترین اور جدید ترین جہاز جو رشیہ استعمال کر رہا ہے اپنے ڈیفنس کو مکمل طور پر فول پروف بنانے کے لیے وہ پاکستان کو دینے کا خواہہ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی عسکری یا حکومتی حکام کی جانب سے کسی قسم کی اس ڈیل کے حوالے سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخ کی سب سے بڑا اور اہم ترین دفاعی معایدہ ہوگا تاہم پاکستان کو اس معایدے کی تکمیل کے لیے مسلسل امریکہ کی شدید مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ آئی ایم ایف یا مختلف لوگوں سے کردہ لے کر پاکستان اپنے ڈیفنس پر خرچ کرے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کو ایم ایف سے کسی قسم کا بیل نہیں ملا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کبھی بھی نہیں چاہے گا امریکہ کے پاکستان رشیہ کے ساتھ کسی قسم کا معایدہ کرے ناظرین یہی وجہ ہے اور اندر کی بات ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دفاعی ایکسپرٹ یا پھر حکومتی حکام نے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ آیا واقعی پاکستان رشیہ کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے یا نہیں ناظرین پہلے بھی امریکہ کے مائک پومپیو نے آئی ایم ایف کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف بیل پیکج نہ دے کیونکہ آئی ایم ایف کے بیل پیکج سے رشیہ یا پھر چائنہ کے ساتھ مختلف قسم کے ایگریمنٹ ڈیل ہو سکتے ہیں اس طرح کی پہلے بھی باتیں چلتی رہی ہیں بارحال یہ ہمارے پاکستان اور پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے اور ہماری پاکستانی قوم اور پاکستان کے عالی حکام وہ تمام تر کام کر گزریں گے جس سے پاکستان کی ترقی ہو ہم نہ ہی امریکہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی آئی ایم ایف کے بیل پیکج کے مختاج ہیں اللہ پاک ہماری غیبی مدد کرے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان اس دنیا کے نقشے پر دوبارہ سرخروح ہو آمین